دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں بھارت اور ارمینیا کے بیچ میں جلد ہونے جا رہی ایک ویمانوں کی ڈیل کو لے کر یہ خبر ویسے تو بہت اچھی ہے میں شروعات میں آپ کو بتا دوں لیکن یہ خبر اور جاتا اچھی ہو سکتی تھی اگر یہاں پر تیجز سے سمبندید انگل نکل کر آتا تو اب دیکھئے دو ہی دن پہلے ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا کہ بھارت سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے کے معاملے میں نمبر تین پر ارمینیا آ چکا ہے نمبر ایک پر امریکہ نمبر دو پر فرانس نمبر تین پر ارمینیا اور رشیہ کے ساتھ اس نے جتنا بھی ڈیفنس ریلیشنشپ تھا وہ الموس ختم ہی کر دیا ہے رشیہ سے کسی بھی طرح کا کوئی نیا ویپن ارمینیا دوارہ سمیں نہیں خریدا جا رہا ہے اسی سیریز میں بتائی یہ جا رہا ہے کہ اب ارمینیا دوارہ مسائلوں وغیرہ کے علاوہ بھارت سے سیدھے فائٹ رجٹ مانگے گئے ہیں لیکن یہ فائٹ رجٹ تیجس نہیں ہیں دیکھیں کچھ سمیں پہلے خبریں نکل کر آئی تھی کہ اجربیجان دوارہ چائنا پاکستان سے جیب سیونٹین بلوگ تھری خریدے گئے ہیں اور اس کے بعد انومان یہ لگایا جا رہا تھا کہ انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ارمینیا کو نہ کیول اپنے پرانے ہو چکے رشن ویمانوں کو اپگریٹ کروانے کی اوشکتہ ہوگی لیکن نئے تیجس جیسے ویمان کھردنے کی بھی اوشکتہ پڑے گی کیونکہ اس سمیں اگر ارمینیا کی وائیو سینہ کی بات کی جائے تو پندرہ کی سنکھیا میں ان کے پاس بہت ہی زیادہ پرانے ہو چکے سوٹ ٹونٹی فائیب کے ہیں جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی مطلب کے نہیں ہیں اس کے علاوہ سکھوئی تھرٹی ایس ایم بھی ان کے پاس سے چار کے سنکھیا میں جو کہ دوہجار انیس میں انہیں رشیہ سے ملے تھے اب جب دوہجار انیس میں انہیں رشیہ دوارہ چار سو تھرٹی ایس ایم دیئے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے آٹھ اترکت کے لیے بھی آورڈر دے دیا تھا تاکہ ان کے پاس سکھوئی تھرٹی ایس ایم ٹوٹل بارہ کے نمبر میں ہو جائے اور ایک سفیشنڈ آکھڑا تیار ہو جائے جس سے کی آجر بیجان کو کاؤنٹر کیا جا سکے اس کے اترکت دوستو بتائیے جارہا تھا کہ جو رشیہ کے ساتھ آٹھ اترکت ویمانوں کا انوبن سائن کیا تھا اس میں انہوں نے سیونٹی پرسنٹ تک پیمنٹ بھی کر دیا تھا لیکن اس کے باوزد آج تاریخ تک یعنی لگ بھگ پانچ سالوں سے اوپر کا سمع ہو چکا ہے ابھی تک انہیں وہ آورڈر نہیں دیا گیا ہے ایون جو فائٹر جیٹ آرمینیا کے لیے تیار کیے گئے ہوں گے رشیہ کے اندر ان کا استعمال بھی رشن فورسز نے یوکرین کے خلاف کرنا شروع کر دیا بلکل اس پور انڈیٹ کے معاملے جیسا آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھارت کے ساتھ ہوا لیکن اب چونکہ ارمینیا کو اپنی بھائیو سینہ کو اگر ریبائب کرنا ہے تو نئے فائٹر جیٹ اسے ہر حال میں شامل کرنے ہوں گے اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے بھارت کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے ویسے وہ فرانس کو بھی دے سکتا تھا آرڈر کیونکہ فرانس کے ساتھ بھی اس کے نئے نئے ڈیفنس ریلیشنشپ بڑے سکیل پر استعاپیت ہو چکے ہیں لیکن اگر وہ وہاں سے رفال وغیرہ خریدتا تو وہ نہ کیول بہت زیادہ مہنگے پڑتے بلکہ اس کے اطریق رشیہ بھی بہت زیادہ ناراض ہو سکتا تھا اس وجہ سے اس نے سیف کھیلتے ہوئے بھارت کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے لیکن بھارت سے اس نے تیجہ سنا مانگتے ہوئے سو تھرٹی ایم کے آئی جنہیں کی فلنکر ایج بھی کہا جاتا ہے وہ مانگے ہیں یعنی خریدنے تو رشین بیمان ہی ہیں لیکن وہ بھارت سے خریدنے ہیں رشیہ سے نہیں خریدنے کل ملا کر اس کی پیچھے کیا قارن ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آگیا آپ کو بتاؤں گا تو دراصل اس طرح کی خبریں نکل کر آئی ہے کہ ارمینیا کے ڈیفنس منسٹری کے دوارہ بھارتی حیل کے ساتھ ان بیمانوں کے انوبندہ کو لے کر باتچت کرنی شروع کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ سے لے کر بارہ کی سنکھیا میں سو تھرٹی ایمکی آئی یہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے بھارتی وایو سینہ استعمال کرتی ہے لیکن یہاں پر بھی ایک ٹوز دیکھنے کے لیے ملا ہے کیونکہ بتائیے جا رہا ہے کہ انہیں سوکوی تھرٹی ایمکی آئی اوریزنل ویریانٹ میں نہیں چاہیے بلکہ انہیں اپگریٹڈ سوکوی تھرٹی ایمکی آئی چاہیے جو کہ بھارتی وایو سینہ کے لیے اپگریٹ کیے جا رہے ہیں یعنی وہی والا ویپن پیکیج بھی انہیں چاہیے جو کہ دی آئیو دوارہ تیار کیا گیا ہے سو تھرٹی ایمکی آئی میں انٹیگریٹ کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو مشن کمپیٹر ایویونکس وغیرہ الگ الگ طرح کے سنسر وغیرہ اور اسپیشلی جو ریڈار سسٹم وغیرہ تیار کیا جا رہا ہے ای ایسے وہ بھی انہیں وہی والا چاہیے جو کہ ہماری وایو سینہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے سوپر تھرٹی پروگرام میں تو اب ویسے تو یہ بھارت کے لیے کافی اچھا موقع ہے کیونکہ بھارت ویسے بھی کئی سارے سو تھرٹی یوزرز کو یہ آفر دے چکا ہے کہ آپ کو اگر کسی طرح سے اپگریڈیشن میں پرابلم آ رہی ہے چونکہ رشیاہ اس سمیں کافی ویست ہے ید میں تو آپ ہم سے کانٹریک کر سکتے ہیں ایون جو ہم لوگوں نے ہماری وایو سینہ کے لیے اپگریڈ پیکج تیار کیا ہے یا جو ویبن پیکج تیار کیا ہے وہ بھی آپ ہم سے پرابت کر سکتے ہیں تو یہ اچھی بات دیکھنے کے لیے مل رہی ہے کہ ارمینیا اس کے لیے آگے آیا ہے لیکن ارمینیا یہاں پر سو تھرٹی ایم کی آئی ہی کیوں چاہتا ہے تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے آرڈر وہ آلڈری رشیاہ کو دے چکا ہے سیونٹی پرسنٹ اس کا بھوکتان بھی کر چکا ہے لیکن رشیاہ دوارہ اسے دیئے نہیں گئے ہیں تو اب اگر وہ تیجس ویمان بھارت سے خریدتا ہے تو ایک تو انجن سمبندت سمسیہیں دیکھنے سننے کے لیے مل رہی ہے امریکہ دوارہ بھارتی وایو سینہ کے لیے استعمال کیے جانے والے تیجس کے لیے انجن صحیح سمیہ پر ڈیلیور نہیں کیے جا رہے ہیں تو ارمینیا کیسے امید کر لے گا کہ بھارت کو امریکہ صحیح سمیہ پر انجن دے دے گا پھر انجن کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہمیں بھی ڈیلیوری سمیہ پر کر دے گا تو دکتیں یہاں پر ہو سکتی ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اور اپنا جو سیونٹی پرسنٹ ایڈبانس پیسہ دیا گیا تھا رشیاہ کو اسے بھی ریکوور کرنے کے لیے برابر کرنے کے لیے اس نے سو تھرٹی ایمکی آئی کی ڈیمانڈ بھارت سے کی ہوگی کیونکہ دیفنیٹلی بھارت کو اگر سو تھرٹی ایمکی آئی ارمینیا کیلئے تیار کرنے ہوں گے اسے ایکسپورٹ کرنے ہوں گے تو یہاں پر بین رشیاہ کے سمبوہ ہیں ہی نہیں ساری کچھ چیزیں رشیاہ سے ہی آئیں گی بائیکٹ اس کے بعد اس کی اسیملی ہوگی ساتھ اس کیلئے جو انڈیجنس کانٹینٹ بھارت کے دورہ تیار کیا گیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ ملا جلا کر پھر سو تھرٹی ایمکی آئی کے اپگریٹڈ ویرینٹ تیار کر کے ارمینیا کو دیے جائیں گے تو ارمینیا دراصل یہی چاہتا ہوگا کہ رشیاہ کے ساتھ جو بھی پیسے کی لیندن پہلے ہوئی تھی ان کا سیٹلمنٹ بھی ہو جائے انہیں دس سے لے کر بارہ کی سنکھیا میں نئے ویمان بھی مل جائے اور اس کے لیے گیرنٹی کے طور پر بھارت بیچ میں بیٹھا ہو تاکہ ان فیوچر اگر رشیاہ کے ساتھ اگر سنبند اور بھی زیادہ ان کے خراب ہوتے ہیں تو بھارت تو گوٹ نرپیش جو کی ہے ہی ہے وہ ہمیں برابر سرویسز دیتے رہے گا اپگریٹ پیکیج دیتے رہے گا ویپنز دیتے رہے گا اور ہمارا کام لمبے سمیں تک چلتا رہے گا اور آنے والے بیس تیس سال یا چالیس سال تک بھی اس کی وائیو سینہ میں یہی سو تھرٹی ایمکی آئی پروپر استعمال کیے جا سکیں گے کیونکہ بھارت بھی اپنی وائیو سینہ کے اندر ورش دوہجر چالیس پیتالیس تک ان کا استعمال کرنے جا رہا ہے تو وہ بھی سنسچت ہو پائے گا کہ لمبے سمیں تک بھارت اس سے سمبندی چیزیں ہمیں پروائیڈ کرواتا رہے گا تو کافی زیادہ سمارٹ موو بانا جائے گا یہ ارمینیا کی طرف سے جو کی اس نے چلا ہے اس سے نہ کہ ابر اس کی آج کی ریکوارمنٹ فلفل ہوگی بلکہ ایک بھروسہ بھی بیچ میں اسے مل جائے گا اور ہمارے لیے بھی یہ سیکھے کہ دیکھئے آپ تیجرس کے لیے بیک اپ پلان تیار کرنا ہوگا نئے انجن کی اوشکتہ ہمیں ہیں تاکہ اس طرح سے ایکسپورٹ کے لیے ہمارے بھاتوں سے موقع نہ جا پائیں باقی اس پورے مدے پر آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا